بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکچر اس کو لازمی سنیں پھر اس کے بعد آپ کو یہ ٹاپک سمجھ ذرا آسانی سے آ جائے گا یا اس کی بیس پر میں نے آج بات ایکسپلین کرنی ہے کوسٹن یہ ہے ہمارے ڈسکشن یہ ہے آج کہ نرجی بینٹ تھیوری کو یوز کرتے ہوئے جو کہ باہر موڈل ایکسپلین نہیں کر سکا ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکا کنڈکٹرز سیمی کنڈکٹرز اور جو انسولیٹرز ہے اس کے درمیان تو پھر ویو مکینیکل موڈل جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کر ان کے درمیان ڈیفرینشیٹ کی تو اس کی بیس پر ہم نے پھر نرجی بینٹ تھیوری پڑھی اور نرجی بینٹ تھیوری کو یوز کرتے ہوئے آج میں نے ان تینوں سالڈڈ کی جو ٹائپس ہیں انسولیٹرز کنڈکٹرز اور سیمی کنڈکٹرز ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے دیکھیں گا جی انسولیٹرز کیا ہوتے ہیں انسولیٹرز وہ سالڈڈ ہوں گے نرجی بینٹ تھیوری کے مطابق ان کے اندر جو ویلیس بینٹ بنے گا جہاں پر ان کے ویلیس ایکٹرون جس بینٹ کو اکپائی کریں گے وہ اور جو کنڈکشن بینٹ بن رہا ہے ان کے درمیان میں جو نرجی گیپ ہوگا فر بیڈن نرجی گیپ ہوگا یہ بہت بڑا آئے گا ٹھیک ہے تو پھر ان کے کنڈکشن بینٹ اور ویلیس بینٹ کیسے ہوں گے ایمپٹی کنڈکشن بینٹ کنڈکشن بینٹ میں نے بتایا تھا یہی وہ بینٹ ہے جو بیسکلی اپنا بڑا کی رول ادا کرتا ہے اس کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے کنڈکشن کے اندر اب اگر آپ کے پاس ایسا سالڈ ہے جس کا اندر کنڈکشن الیکٹرون ہے ہی نہیں یا جس کا جو کنڈکشن بینٹ ہے وہ نہیں بن رہا تو پھر کنڈکٹیوٹی وہ نہیں کر سکتے اب بہت ہی پور اس کی جو ہے وہ کنڈکٹیوٹی ہوگی تو کیا رہا ہے اس کا جو کنڈکشن بینٹ ہے وہ کیا ہوگا وہ ایمپٹی ہوگا اور جو ویلس بینٹ ہوگا وہ فیلڈ ویلس بینٹ ہوگا جب ویلس بینٹ فیل ہو جائے کمپلیٹ آربیٹ بن جاتا ہے اوکٹکٹ رول کے مطابق وہ الیکٹرون نیوکلیس کے ساتھ بڑے سٹرانگلی بانڈ ہوتے ہیں اور ان الیکٹرون کو فری کرنا یا کنڈکشن میں لے کیا اتنا آسان نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ایسی پروپرٹیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ میٹیریل ایک انسولیٹر میٹیریل بنے گا یعنی یہ کنڈکٹیوٹی نہیں دے گا اور تیسری بات ہم اس کے انرجی گیپ کے بارے میں کرتے ہوتے ہیں تو اس کا جو انرجی گیپ ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے یعنی فائیو تو سکس یا اس سے بھی زیادہ الیکٹرون وولٹ تک کا یہ انرجی گیپ ہمارے پاس انسولیٹرز میں ہوتا ہے تو یہ ہم نے پروپرٹیز پڑے انسولیٹر کی اسی طریقے سے ان پروپرٹیز کو جب ہم کنڈکشن کے لیے اللاؤ کرنے والے میٹیریل میں جا کر دیکھتے ہیں یعنی کنڈکٹرز میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کنڈکٹرز کے جو یہ ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ ہوتے ہیں دونی پارشلی فیلڈ ہوتے ہیں یعنی کنڈکشن بینڈ میں بھی الیکٹرون ہوتے ہیں اس مطلب کنڈکٹیویٹی کرے گا اور ویلنس بینڈ بھی کمپلیٹلی جو ہے نا فیلڈ نہیں ہوتا اس کے مطلب ہے وہ بھی لوز ہوگا وہ بھی ہمارے پاس جو آپ کا بانڈ ہوگا یا وہ بھی آربٹ ہوگا اس میں اس الیکٹرون کو لینا یا الیکٹرون دینا وہاں پہ مارلے کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا میز کیا کہ الیکٹرون کے فلو کے اندر وہ اپنا رول ادار کر رہے ہیں تو پھر اس مطلب ہے پارشلی فیلڈ اور پارشلی فیلڈ آپ کا ویلس بینڈ بھی اور کنڈکشن بینڈ ہے اور ساتھ میں تیسری پروپرٹی جو میں اس میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یا تو نرجی لیول بلکل نہیں ہوتا زیرو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ بینڈ ہی آور لیپ کر رہے ہوتے ہیں میکسیمم جتنا اچھا آپ کنڈکٹر کے طرف جائیں کنڈکٹر کی پروپرٹی اس میں زیادہ آتی جاتی ہے اتنا یہ آور لیپنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے مطلب ہے یہ میں نے آور لیپنگ شو کیا ہے یہ میں لائنز لگ رہی ہیں یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کے بینڈ کا کچھ ریجن کیا کر رہا ہے وہ آور لیپ کر رہا ہے اس کے مطلب ہے یہ ایک گوڈ کنڈکٹر ہے جس کو ہم انرجی بینڈ تھیوری کے بیس پر ایکسپلین کر رہے ہیں تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ سیمی کنڈکٹرز سیمی کنڈکٹرز کیا ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹرز وہ سالیڈز ہیں جس کے اندر کنڈکشن بینڈ اور ویلنس بینڈ دونوں کیا ہوتے ہیں وہ پارشلی فیلڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان انرجی گیپ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے بہت تھوڑی ویلیو کا ہوتا ہے یعنی اگر ہم وہ جو نیچے ویلنس الیکٹرون ہے اس کو اتنی نرجی پروائیڈ کر دیں جتنی نرجی کا وہ گیپ ہے تو الیکٹرون ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کنڈکٹر والی پراپرٹی بھی کچھ اگر ہم ان کو اتنی نرجی پروائیڈ کر دیں کہ وہ الیکٹرون جو ویلنس بینڈ پڑے ہوئے ہیں وہ نرجی گین کر کے کنڈکشن بینڈ میں چلے جائیں تو ان کی کنڈکٹیوٹی امپروو ہو چکی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے ویری نیرو نرجی گیپ اباؤوٹ ون الیکٹرون وولٹ کے برابر یہ نرجی گیپ ہوتا ہے ایسے میٹیریلز کو ہم کیا بولتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا آئیں گے سیمی کنڈکٹر کی کیٹیگری میں آئیں گے یہ تو ہمارے پاس ایک شارٹ آنسر آگیا یا ایک لانگ کسٹر بن سکتا ہے کہ نرجی بینڈ تھیوری کو ایکسپلین کریں اس کے بینڈز بتائیں اور اس کی بیس پر آپ جو تینوں ٹائپس ہیں سولیڈز کی اکارڈن ٹو دے الیکٹریکل بیہیوئیر اس کو ڈیفرنشیٹ کریں ڈائیگرامز بنائیں تو ایک لانگ کسٹر بھی سکتا ہے اور یہ شارٹ کسٹر میں آپ نرجی بینڈ تھیوری کی بیس پر کسی دو کا کمپیرزن تینوں کا کمپیرزن بھی پوچھا جا سکتا ہے آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس تھوڑا ساب سیمی کنڈکٹر کو ہم نے پاس باہر باہر آئے گا سیمی کنڈکٹر جو ہیں جیسے سیلیکون کا جو اٹومک نمبر ہے وہ فورٹین ہے یہ جتنے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں دو جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ دونوں ہی گروپ فور کے ایلیمنٹ ہیں اور گروپ فور کے ایلیمنٹ کا جو آؤٹر موسٹ آربیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر فور الیکٹرونز ہوتے ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کنڈکشن کے اندر امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس کا رول نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے رول کتنے ہیں جیسے سیلیکون اور جرمینیوم کی بات کروں سیلیکون اور جرمینیوم کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر کتنے اور کتنے اور سیلیکٹرون ہے اس کے رولیوں میں پھر فور سیلیکٹرون ہے تو پھر یہ یہ جو سیمی کریکٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیمپریچر کا افیکٹ ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو انرجی دیتے ہیں اور الیکٹرون کو ویلنس سے اٹھا کر کنڈیکشن میں لے جاتے ہیں تو اس کی کنڈکٹیوٹی کو آپ اپنی پروف کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم یہ انرجی کے حضرت پر نارملی ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں وہ ہیٹ کی شکل میں دیتے ہیں جیسے کہ سیمی کریکٹر میں سیلیکون جرمینیم کو اگر ہم زیرو ڈگری سیلسیس پر چیک کرتے ہیں تو اس کا جو کمپلیٹ جو کنڈکشن شیل ہے وہ خالی ہوتا ہے اس مطلب ہے یہ لائک انسولیٹر جو ہے نا بیہیو کرتا ہے تو پیور سیمی کریکٹر ایٹ زیرو ڈگری سیلسیس از اینسولیٹر وہ انسولیٹر ہوتا ہے کنڈکٹ نہیں کرتا لیکن جیسے ہی ہم کیونکہ الیکٹرون نہیں ہوگا اس کے اندر جیسے ہی ہم اس کا تیمپریچر انکریز کرتے ہیں تو ویلس الیکٹرون میں سے ویلس جو بینڈ اس میں سے الیکٹرون جو ہے جمپ کر کے کنڈکشن بینڈ میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی نرجی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس انرجی گیپ کو کیا کر سکے وہ کراس کر سکے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا جس جگہ سے الیکٹرون یعنی ویلس بینڈ سے نکل کے آیا ہے وہاں اپنی جگہ خالی چھوڑ کے آئے گا وہاں ایک ویکینسی کر دے گا اور اس ویکینسی کو ہم کیا بولیں گے یہاں پہ ہول اور جو الیکٹرون کنڈکشن بینڈ میں چلا گیا ہے اس الیکٹرون کو ہم کیا بولیں گے یہ ہمارے پاس ایک فری الیکٹرون آ گیا اور جب فری الیکٹرون آ جائے وہ کہاں جاتا ہے کنڈکشن بینڈ میں جاتا ہے کنڈکشن بینڈ میں الیکٹرون کی تعداد بڑھنا چڑھو گئی سمجھو یہ کنڈکٹر پراپٹی دینا شروع ہو گیا کنڈکٹر کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو گیا جس مطلب ہے سیمی کنڈکٹر زیرو ڈگری سیلسیس کے اوپر تو انسولیٹر تھا لیکن ٹیمپریچر انکریز کرنے پر یہ کیا آ رہا ہے یہ کنڈکٹر والی پراپٹیز میں آنا شروع ہو گی اسی لیے اس کا بیہیوئر انٹر میڈیٹ کنڈکٹر اینڈ انسولیٹر کہا جاتا ہے اچھا اب اس کی ٹائپز کتنی ہیں جو سیمی کنڈکٹر ہے اس کی دو ٹائپز ہیں ایک وہ سیمی کنڈکٹر ہے جو کیا کہناتا ہے پیور سیمی کنڈکٹر یعنی جو سیلیکون جرمینیم کا پیور کنڈکٹر ہے آپ کا کرسٹل وہ ہے آپ کا انٹرینزک ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو الیکٹریکل پراپٹی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم اس کے اندر کوئی امپیورٹی کوئی اور جو ایٹم ہے اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں جس سے ہم کیا کرسکتے ہیں ہم اس کی جو کنڈکشن ہے اس کو امپروو کرتے ہیں کیونکہ اس پر تو بہت تیمپیچر سے تو جو کنڈکٹیوٹی امپروو ہونی ہے بہت تھوڑی بہت تھوڑے سے فری الیکٹرون ہم اس کے اندر جو ہے نہ وہ بنا سکتے ہیں تو پھر اس سے ہم یہ فائدہ لے سکتے ہیں کہ ہم اس کی کنڈکٹیوٹی کو اور امپروو کرسکتے ہیں بائی ایڈنگ ایمپرووٹی that is called ڈوپنگ ڈوپنگ کر کے ہم اس کا بیہیویر جو ہم ایڈریکٹیو بیہیویر پیدا کر سکتے ہیں تو پھر وہ جو ڈوپنگ کر کے ایک کرسٹل ڈیویلپ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کے پاس سیمکنڈکٹر پیور تو نہیں رہا آپ نے تو ایک ایمپرووٹی ڈال دی آپ نے تو کوئی اور ایلیمنٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا تو پھر اس طرح کا جو سیمکنڈکٹر ہے اس کو بولتے ہیں ایکسٹرینزک سیمکنڈکٹر تو پھر انٹرینزک کیا ہوا پیور فارم اس کے چار ویلنس ایلیکٹرون ہوتے ہیں اور کوویلنٹ بانڈنگ کرتے ہیں ایک سیلیکون کے ساتھ دوسرا تیسرا جیسے ہی میں نے سیلیکون ایک بنایا تو ایک سیلیکون کے چار جو ہیں وہ آپ کے پاس فری الیکٹرون یا ویلنس ایلیکٹرون تھے تو اس کے ساتھ ہم نے اور سیلیکون ڈال کے کرسٹل ڈیولپ کیا ہے تو اس سیلیکون اور اس سیلیکون کا ایک ایک الیکٹرون شیر ہوا اس کے ساتھ ایک ایک شیرنگ ہو مطلب کوولنٹ بانڈنگ بنی کوولنٹ بانڈ بننے پر اس نے کیا کیا اپنے گرد جو آٹھ الیکٹرون ہے اس آرپٹ میں کمپلیٹ کر دی ہے اس کا مطلب ہے اب یہ جو سیلیکون پیور فارم میں ہے یہ اپنے آپ کی سٹیبلٹی کو امپروف کر رہا ہے وہ جو ایک سنگل تھا وہ تو شیرنگ کر رہا تھا لیکن اب کیونکہ اوکٹٹ رول کے مطابق یہ اپنے آربٹ لاسٹ آربٹ کے اندر ایٹ الیکٹرون کمپلیٹ کر رہا ہے اس مطلب ہے یہ ایک سٹیبل جو ہے نا وہ آپ کے پاس کرسٹل بن گیا اس لیے یہ کیا ہوتا ہے ویری سٹیبل ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو ٹیمپریچر دیتے ہیں ہم نے پڑھا ٹیمپریچر کے وجہ سے کیا ہوتی ہے الیکٹرون کوولینٹ بانڈ سے نکل کے کنڈیکشن میں جاتے ہیں اس مطلب ہے یہاں کہیں سے الیکٹرون کو ٹوٹے گا کوولینٹ بانڈ ٹوڑے گا جگہ چھوڑ کے کہاں چلا جائے گا اپنے کنڈیکشن بینڈ میں چلا جائے گا تو اس کی جو ہے کنڈیکٹیوٹی ہو کے آ جائے گی تھوڑی سی امپروو لیکن اس سے ہم بہت بہت تھوڑی کنڈیکٹیوٹی لے سکتے ہیں نورملی اس طرح کے جو سیمیک ریٹر کو استعمال بہت کم کیا جاتا ہے جو ہم نے کنڈیکٹر یا اس کی کنڈیکشن کی بہیور کو استعمال کریں جو ہمیں نیکس چپٹر پڑھیں گے وہاں پر ہمیں مجبور ہوں گے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے اندر ڈوپنگ کر کے ایک اور جو سیمیک ریٹر ہے جس کو بولتے ہیں ایکسٹرنزک وہ ڈیویلپ کریں تو پہلی ٹائپ آپ کا اسے انٹرنزک ہے تو دوسری ٹائپ آپ کا سہجی ایکسٹرنزک ایکسٹرنزک سے نکالا ہے یا اس کو نکالا گیا ہے کیسے کرتے ہیں ڈوپنگ کے پروسیسے ڈوپنگ میں آپ کو ایمپیورٹی ایڈ کرتے ہیں ایمپیورٹی میں ہم نورملی گروپ 3 یعنی اس کے پروس کا گروپ 3 اور گروپ 5 جو ہے اس میں سے ایلیمنٹ لے کے اس میں ڈالتے ہیں اور تقریباً اس ریشو کو مینٹین رکھا جاتا ہے 10 raise to power 6 ایٹم اگر سیلیکون جرمینیم کے ہیں تو ایک ایٹم آپ کے پاس کیا ہوگا وہ ایمپیورٹی کا یعنی اس ریشو کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں وہ ڈوپنگ کا پروسیس کرتے ہیں یا ایکسٹرنزک سیمیکرٹر کو ڈیویلپ کرتے ہیں اب یہ کیا ہو جائے گا اس کو بولیں گے یہ مارے پاس ایمپیور فارم آف سیمیکرٹر ہے پیور فارم سیمیکرٹر کی نہیں ہے اچھا اب اس کی بھی دو ٹائپس ہیں دیکھیں میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ گروپ 3 بھی یوز کر سکتے ہیں آپ گروپ 5 بھی یوز کر سکتے ہیں لائک اگر آپ گروپ 5 کے ایلمٹ پکڑتے ہیں یا میں نے یہ 3-4 ایلمٹ لکھے ہویا اور بھی ہو سکتے ہیں تو یہ لے کہ اگر آپ اس کو ڈالتے ہیں پیور سیلیکون کے اندر تو اب جو آپ کے پاس پیرنگ نظر آئے گی جو اس کے اندر بانڈنگ نظر آئے گی ایسے ہوگی فائیو کا ہے اس کے لاس جو آرپیٹ کے اندر الیکٹرون ویلس الیکٹرون ہے فائیو ہے تو چار تو اس کے ساتھ کوبنیٹ بانڈ کریں گے ایک الیکٹرون کیا ہو جائے گا فری ہو جائے گا جیسے ہی وہ فری ہوگا کہاں چلا جائے گا کنڈکشن بینڈ میں اس کا مطلب ہے ایک ایمپیورٹی ڈالی ایک الیکٹرون بنا لیا دو ایمپیورٹی ڈالی دو الیکٹرون تین ایمپیورٹی ڈالی تین الیکٹرون جتنی ایمپیورٹی آپ اس میں ڈالتے جائیں گے اتنے آپ فری الیکٹرون سے بناتے جا رہے ہیں جو کہاں جائیں گے کنڈکشن بینڈ کے اندر جائیں گے اسی طریقے سے کیونکہ اس میں فری الیکٹرون ڈیولپ ہوتے ہیں اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں این ٹائپ سیمی کنڈکٹر اسی طریقے سے ایک ہے جی پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر وہ تین سیلیکون کے تین کے ساتھ تو کیا کر لیں گے پیرنگ کر لیں گے لیکن جو چوتھا سیلیکون آیا ہوگا اس کا الیکٹرون ہے لیکن یہاں پر ایک ویکنسی موجود ہے یعنی ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ قریب میں کہیں الیکٹرون ہوا تو یہ کھینچ لے گا اس کا مطلب ہے یہ پوزیٹیو چارج ہے یہ ہول ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ایمپیورٹی ڈالی گروپ تھری میں سے تو ایک پوزیٹیو چارج اس کے اندر ہم کریٹ کر رہے ہیں اس میں ہول کریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک چارج اس کے اندر کیا اور ہے وہ کریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی چارج جو ہے ہم اس کے اندر ڈیویلپ کر رہے ہیں جو کیا کرے گا نیگٹیو کو پر اٹریکٹ کرے گا تو پھر جہاں پر ذرا تھوڑا سا دیکھنے لیل بات ہے ان دونوں کے اندر ڈیفرنسیشن بات یہ ویکینسی کریٹ کرتا ہے پوزیٹیو کریٹ کرتا ہے اس لئے اس کو کیا رکھتے ہیں پی ٹائپ سیمی کنیکٹر اب در دیکھتے ہیں ان ٹائپ ان ٹائپ کے اندر جو پیورٹی ڈال لی ہے وہ ڈونر ہے وہ الیکٹرون دیتی ہے وہ کیا کر رہی ہے الیکٹرون دے رہی ہے پھر اس میں مجارٹی الیکٹرون ہے بٹ یہ مائنارٹی کہاں سے ہم نے تو کوئی بات نہیں کی اس میں ہول ہم نے تو کہیں کریٹ نہیں کی لیکن یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں جیسے اس میں پڑا تھا ہم نے کہ ٹیمپریچر کے ایفیکٹ کی وجہ سے ایون کے روم ٹیپیچر پر بھی لے آئے ہیں تو یہ بانڈ کیا کرتے ہیں کوولینڈ بانڈ جو ہے نا جو آپ کو ویلس الیکٹرون ہوتے ہیں وہ جنپ کر کے کہاں جاتے ہیں کچھ کنڈکشن بینڈ میں آجاتے ہیں اور اپنی جگہ وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر بہت کم ہوت جو ٹیمپریچر کی ایفیکٹ سے پیدا ہوں گے ان کو بولیں گے ہم مائنارٹی اور میجارٹی جو ہے وہ اس کے اندر کہہ لیتے ہیں کچھ الیکٹرون ایمپورٹی سے اور کچھ جو ٹیمپریچر کی وجہ سے اپنے ویلس بینڈ کو چھوڑ دیتے ہیں کنڈکشن بینڈ میں آیا اس طرح سے آپ پی ٹائپ میں ہیں پی ٹائپ میں یہ ایمپورٹی کیا کہاں گے سپٹر کیونکہ اس کو الیکٹرون چاہیے یہ الیکٹرون اٹریکٹ کرنے والا ہے اس لیے اس کو ایمپورٹی کیا بولیں گے ہم سپٹر ایمپورٹی پھر اس طریقے سے اس کے اندر ہم کیا پیدا کر رہے ہیں ہم اس کے اندر پوزیٹیو چارج ہول پیدا کر رہے ہیں اس لیے اس کے اندر میجارٹی میں ہول ہوں گے اور مائنارٹی میں الیکٹرونز ہوں گے وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہی temperature کا effect ہے bond ٹوٹے گا اور پھر valence ایک conduction کے اندر کیا آ جائیں گے وہ electron آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ دونوں کی differentiation ہے یہ ایک long question بھی بن سکتا ہے but اس کو زیادہ تر آپ جو concept develop کریں کیونکہ آگے use کریں گے اگلا chapter آ رہا ہے اس میں اس کی anti-p type کس طریقہ develop ہوتا ہے doping کیا ہے extrinsic termic extrinsic intrinsic میں difference کیا ہے short answer بہت زیادہ اس کے اندر بن سکتے ہیں بہت زیادہ short answer آ سکتے ہیں اس لئے اچھے طریقے سے اس کا concept develop کریں اور اس کی base پر پھر آپ نے chapter number 18 جو اگلے electronis کا آ رہا ہے اسی کی base پر study کرنا ہے اگر آپ کا یہ concept develop ہو جائے گا تو آپ کو سنی ہوگی کسی قسم کا question ہو تو comment section میں آپ کو سن کریں انشاءاللہ اس کو resolve کریں گے thank you very much